اعوذ باللہی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علیہ وسوی محرم کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کربلا اور اسر حاضر ناظرین آج تین محرم ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ سب سے پہلے آپ تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ روحی و ارواحن الفدا کی بارگاہ میں تازیت اور تسلیت ارس کریں گے ساتھ ساتھ دعا گو بھی رہیں گے پور امید بھی رہیں گے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافع سے ہوں گے تناسین اس سے بہترین اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس کے رموز اور تاریخی حوالات کو چاک کرنے کے لیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ مامین شہیدی صاحب قبلہ آپ کو پروگرام میں آپ کی خدمت میں پرسا بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی ارس کریں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ امام کا ایک لقب ساراللہ بھی ہے اور امام کی شہدت کی خبر جو ہے پروردگار نے تمام انبیاء کو دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اغدس سے جاری بھی ہوتی رہی آپ اس کی خبر بھی دیتے رہے اور تمام صحیف آسمانی کے اندر بھی اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو شہدت حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہو جائے کہ اور جو آسمانی مسائب ہیں آسمانی جو مذائب ہیں وہ بھی جو ہے وہ شہدت حسین ابن علی کی گوائی دے رہے ہیں تو جو لوگ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ظالمین کے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پردوں کو چاک کیا جائے کہ یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ ہے تمام انبیاء بھی اس شہدت سے باخبر تھے اور رسول کریم نے بھی جس طرح سے بھی امی سلمہ کو مول مومنین امی سلمہ کو خبر دی وہ مٹی بھی دی لاکہ جناب جبریل نے کہ یہ روز آشورہ سرخ ہو جائے گی تو ان تمام تاریخی حوالوں کے اوپر خبلہ تو یہ روشنی ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین واللہ خیر ناصر و معین جناب آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس کا ایک لمبا طویل اور گہرہ پس منظر بھی آئے ہم زیارات میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو القاب پڑھتے ہیں ان القاب میں سے ایک ساراللہ ہے السلام علیکم یا ساراللہ خونِ خدا خونِ خدا یعنی اللہ نے جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی توفیق دی اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا تو امام حسین کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے لیکن جب ہم باطل قوتوں تاغوت اور یزید صفتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے حسین کا خون نہیں بھایا اللہ کا خون بھایا ہے اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو ساراللہ کہا گیا ہے وہ شخصیت جس نے اپنے خون سے اللہ کے دین کو حیاتِ نو عطا کی جسے آپ نے ذکر کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اچانک وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کے موقع پر جب آپ شکم مادر سے اس دنیا میں زمین پر تشریف لائے اس موقع پر اللہ نے جبریل کو جبریل نے رسول پاک کو رسول پاک نے اہل البیت علیہ السلام کو شہادت حسین کے فلسفے سے بھی اور واقعے سے بھی آگاہ کر دیا تھا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کوئی حادثات یا بعض واقعات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ علم الہی کے مطابق شہادت امام حسین علیہ السلام اللہ کی ان مشیتوں میں سے ایک ہے جو دین کی بقا کے لئے ضروری تھا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا اس سے اصل مقصود یہی تھا کہ عالم اسلام کو پتا چلے کہ جس شخصیت نے اکسٹھ ہجری میں اسر آشور کرولہ کی تبتی ہوئی سہرہ میں اپنی جان دینی ہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہے یعنی لوگوں کو معرفت حاصل لوگ پہچانتے ہوں کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اس قتل اور اس شہادت کا جو اثر ہونا چاہیے وہ شخصیت کی وسط کے حوالے سے اثر کو بھی وسیع ہونا چاہیے آپ ذرا گور کیجئے گا اگر آپ کے گلی محلے کا کوئی جوان کسی نیک کام میں کام آجاتا ہے اور جان دے دیتا ہے اپنی تو اس کا اثر اسی گلی کے اندر تک ہوتا ہے زیادہ زیادہ اس محلے تک ہوتا ہے لیکن جب وہ کسی شہر کے شہر کی شناخت ہو یعنی اتنا وہ وسیع ہو معروف ہو اس کے فضائل ہو اس کی خصوصیات ہو تو پھر ایسے شخص کی موت یا قتل پورے شہر کو متاثر کر دیا ہے اور اگر شخصیت ملکی ہو تو پورے ملک کو متاثر کرتی ہے اور اگر شخصیت بین الاقوامی ہو تو پھر صرف ایک شہر ایک گلی ایک کوچے ایک بستی کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو متاثر کرتی ہے اس کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں خود ہمارے اسی دور میں امام حمینی کی وفات ہوئی پوری دنیا نے وہ غم منایا اس لیے کہ عالم گیر شخصیت تھے اس عمر میں پہنچ کر موت کو گلے سے لگانے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کون ہے جس کو اس طرح سے پذیرائی ملی ہو جو امام حمینی کو ملی ابھی حال ہی میں شہید قاسم سلیمانی کو آپ نے دیکھا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں آزاد ضمیر سربکف حق پرست تاغود دشمن لوگ موجود تھے ان سب کے دلوں میں ایک غم کا توفان تھا اس لیے کہ قاسم سلیمانی ایک علاقتے میں محدود قصبے میں محدود کوچے میں محدود شخصیت کا نام نہیں تھا بلکہ ایک عالم گیر اور عالمی شخصیت تھی ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی زبان رسالت سے جو جو مقام دیا اور آپ کے فضائل بیان کیے آپ کے مقامات بیان کیے آپ کے درجات بیان کیے آپ کی اہمیت بیان کی اللہ کی نگاہ میں آپ کی قدر و قیمت کو بیان کیا عملی میدان میں خود سواری بن کر اور ان کو اپنا سوار بنا کر اپنی سنت اور اپنی سیرت سے ثابت کیا پھر تمام اہل جنت کا سردار قرار دے کر جس طرح سے ان کی اہمیت بیان کی یہ اسی لیے تھی کہ جب اکسر حجری حسین ابن علی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کریں تو ان کی شہادت ایک بیداری کا ایسا توفان بن جائے جو پھر تا قیام قیامت کسی بھی سرزمین پر کسی تاغوت کو چین سے سونے نہ دے یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ سلام کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ سلام کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے شہادت حسین ابن علی علیہ سلام کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر خیش نہیں تھی اور بتانا تھا کہ جب تاغوت حق کی مسنت پر بیٹھ جائے جب باطل حق کا لباس پہن لیں جب ظالم اس مسنت پر بیٹھیں جو عادل کی مسنت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر تمہارے سامنے کسی اور کی مثال ہو یا نہ ہو حسین ابن علی کی مثال ہونی شاہی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر تم سیکھ سکو کہ ظلم سے کیسے لڑا جاتا ہے تاغوت کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے نا انصافیوں کے ایک پوری ریاست اور حکومت کے مقابلے میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے یہ کب ممکن تھا جب حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شخصیت کی ایسی شہادت آپ کے سامنے نمونی عمل بن کر موجود ہو یہی وجہ ہے کہ حسین کی شناخت کے لیے بڑا احتمام ہوا اور ہر مرحلے پر احتمام ہوا نبی کریم نے خود بھی کیا حضرت زہرہ علیہ نے بھی فرمایا اور امام حسن علیہ سلام اور ان سے پہلے خود امام علی نے بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ حسین کو پہشانو کہ حسین کیا ہے لہذا شہادت حسین علیہ سلام کے اجاگر کیا وہ قرآن کا دوبارہ احیاء ہے اللہ نے لوگوں کو شہادت حسین کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی اور بتایا کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے یزیدی لشکر میں بہت سارے حافظان قرآن تھے اللہ نے شہادت حسین کے ذریعے سے پوری دنیا کو بتایا کہ نماز پڑھنا حق پرستی کی علامت نہیں آئے اس لیے کہ نماز یزیدی بھی پڑھا کرتے تھے اللہ نے شہادت حسین کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ قابط اللہ کے اردگر تواف کرنے سے کوئی شخص اللہ کا بندہ نہیں بنتا اس لیے کہ یزید اللہ تبارک وطالعہ نے حسین کی شہادت کے ذریعے سے حق کو بھی واضح کیا اور دین کی روح کو بھی آشکار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دین کی روح حق کی مسنت پر کھڑے ہو کر باطل سے تکرانا ہے جہاں فرائض جو روز مردہ فرائض ہیں نماز روزہ حج زکاة وغیرہ وغیرہ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے جب حق اور باطل کا مارکہ ہو تو حسین کی طرح سے میدان میں کھڑے ہوئے بغیر ان عبادات کے ذریعے سے تم کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے یہ اللہ تبارک بطالہ نے حسین ابن علی کی شہادت کے نتیجے میں پوری دنیا کو یہ میسج دیا یہی وجہ ہے کہ آج حسین ابن علی 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 یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین علی 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 بربریت سے ظلم سے عدوان سے تجاوز سے کرپشن سے تکرانے کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو یا نہ ہو اگر اس کے اندر انسانی حریت موجود ہے تو وہ امام حسین علی 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 سمجھتا ہے اور پھر میدان عمل میں حسین علی سے سیکھتا بھی ہے اگر نہرو کے اقوال آپ دیکھیں اگر آپ افریقن ممالک کے اندر اٹھنے والی تحریکوں میں نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کی مجاہدت اور جد و جہد کے پیچھے ان کے افکار دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں نے انسانوں کو اپنی قوموں کو جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اس جد و جہد میں ہم نے استقامت حسین ابن علی سے سیکھی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن چونکہ ان کے اندر حریت موجود تھی لہذا انہوں نے نمونہ عمل کس کو بنایا حسین ابن علی صلی اللہ امام حسین علیہ السلام اس حوالے سے انمول ہے اس حوالے سے ہمیشہ زندہ ہے اس حوالے سے ہدایت کا ایسا چراو ہے ایسا نور ہے ایسی روشنی ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص دنیا میں سربلندی کی زندگی گزار نہ چاہے اس روشنی سے اس نور سے اس ہدایت کے منارے سے راہنمائی بھی لے سکتا ہے اور قصوے فیض بھی کر سکتا ہے قبلہ معاملہ کربلہ میں آکے جو کام کیا وہ کربلہ کو زمین کو خرید کے اس کو حبا بھی کیا اس کی کیا تاریخی حقیقت ہے یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا اور تھوڑا سا کربلہ جب آپ پہنچے ہیں تو کیا واقعات پیش آئے قبلہ یہ ذرا اس کی اوپر حلی سی روشنی ڈالے کیونکہ اس کے اندر ایک تاریخ پناہ ہے اور ہم چاہتے کہ ہمارے نوجوانوں کے ازان آلیہ تک یہ تمام چیزیں بہم پہنچیں صحیح مستنت تاریخ قبلہ کربلہ کی یہ سرزمین اس وقت قبیلہ بنی اسد کی ملکیت تھی مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام حسین اس سرزمین میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں کو بلایا بلا کر یہ ساری سرزمین خرید لی اور پیسے ان کو دے دی دوسرے لفظوں میں امام حسین نے اپنی شہادت کی جگہ کا انتخاب بھی کیا اور انتخاب کے ساتھ اس کی ملکیت بھی حاصل کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد خرید لینے کے بعد دوبارہ اس کو وقف کیا وقف کس لیے حسین ابن علی صلی صرف صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے وہ چودہ سو بیالیس ہجری کے آشور کو بھی دیکھتے تھے وہ تا قیام قیامت آنے والی تمام تاریخوں کو تمام محبان حسین کو عاشق خان کربلا کو اور عاشق خان راہ شہادت کو دیکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ جو قطعہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں عاشق کے عبودیت اور بندگی کی سرزمین بنے گی انہیں معلوم تھا کہ عشق کا مرکز کربلا بنے گا انہیں معلوم تھا کہ ایسے بھی دن آئیں گے جب لوگ اس مقدس سرزمین کے احیاء کے لیے اور زیارت حسین کی اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے سر کٹا دیں گے لیکن زیارت حسین کو ترک نہیں کریں گے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا دور آئے گا جب لوگ اپنے بازو کٹھائیں گے اپنی ٹانگیں کٹا دیں گے اور اس کے باوجود زیارت حسین کے لیے نکلیں گے اور زیارت حسین کو ترک نہیں کریں گے انہیں جتنا اپنے دشمنوں کی خباست پلیدی اور پستی کا علم تھا اتنا ہی اپنے دوستوں کی عظمت اور اپنے محبین اور آشقوں کی طہارت باطن کا علم تھا یہی وجہ تھی کہ جب اس سرزمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید لیا تو اس کے بعد قبیلی بنی اسد کے بزرگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں واپس کر رہا ہوں لیکن اس معنی میں واپس کر رہا ہوں کہ سرزمین اب میں نے خرید لی ہے اس کے مالک نہیں ہو لیکن میں یہ وقف کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے ان آشقوں کے لیے ان پیاروں کے لیے ان محبت کرنے والوں کے لیے جو دور دور سے عشق کے اس مرکز کی طرف جوگ در جوگ آئیں گے یہاں پر وہ رکیں گے ہمارے قبور کی زیارت کریں گے اپنی آنکھوں کی تھندک بنائیں گے ان کی خدمت کرنا اس سرزمین کو ان کی خدمت کے لیے استعمال کرنا عدب عداب اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا عجیب ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اپنے عاشقوں کے لیے تبرکات کا احتمام کر دیا تھا کھانے پینے کا احتمام کر دیا تھا رہنے اور رہائش کا احتمام کر دیا تھا خدمت کا احتمام کر دیا تھا جان لیجئے یہ بات کہ حسین ابن علی کا مہمان بننا آسان نہیں ہے اگر عشق ہے تو وہ آپ کو اپنا مہمان بناتے اگر محبت ہے تو وہ آپ کو سیدھے سے لگتے اگر آپ کے اندر تڑپ ہے تو آپ کے سر پر موجود دونوں آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی آنکھیں وہ کھول دیتے ہیں پھر آپ عشق کی اس سر زمین میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے قبور کا جب تواف کرتے ہیں تو آپ پھر زمین پر نہیں ہوتے جنت کے ٹپڑے پر ہوتے ہیں امام حسین علی صلی اللہ سلام نے کربلا کی زمین خریدی بھی وقت بھی کیا اور بنی اسد کے بزرگوں کو پابند بھی کیا کہ حسین کے زائروں کا وہ کیسے خیال رکھیں وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے آج بھی حسین کا زائر کربلا میں بھوکا نہیں رہتا کربلا میں پیاسا نہیں رہتا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عربعین کے ایام میں پوری دنیا سے دو کروڑ تین کروڑ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن نہ کسی کو بستر کی کمی محسوس ہوتی ہے نہ کسی کو پیٹ اپنا خالی گزارنے کا ایسا کوئی موقع ملتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے نہ کوئی بھوکا رہتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جو کربلا پہنچتا ہے وہ کربلا میں اپنے آپ کو مسافر غریب الوطن نہیں سمجھتا اس کو لگتا ہے کہ کربلا اس کی روح کے اندر رشی بسی ہے یہ سرزمین اس کی حقیقی سرزمین ہے یہ برکتے ہیں حسین علی علی السلام کے اس خون کی اور آشور کے دن واقع ہونے والے اس عظیم شہادت کی داستان کی کہ آج بھی یہ داستان بھی زندہ ہے سرزمین بھی زندہ ہے اور مشرق و مغرب میں جہاں کہیں پر بھی بیدار زمین انسان موجود ہوں ان کو اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنے کا موقع کربلا کی یہ شہادہ فراہم کرتے ہیں کربلا کی یہی زمین فراہم کرتی ہے کہ قبل کریم نے زائری نے امام حسین کے حوالے سے کیا بشارت دی ہے تاریخ نے کیا کچھ لکھا اس کو بیان فرمائی ہے امام حسین کی شہادت سے شہادت پر اور ان کے غم میں گریہ کرنے کے حوالے سے موضوع بڑا اہم ہے سوال بھی بڑا اہم ہے دیکھئے یہ گریہ یہ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس چیز سے محبت ہو اس چیز کے ہاتھ سے چھن جانے پر ہر انسان غم گین ہوتا ہے یہ فطری بات ہے نیچرل ہے چیز جتنی اہمیت اختیار کرے گی اور جتنی زیادہ محبوب ہوگی غم اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا لیکن فرق ہے امام حسین اور غیر امام حسین ساری دنیا انسان سے چھن جائے کچھ دن غم منانے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے باپ چھن جائے کچھ عرصہ غم گین رہنے کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے ماں چھن جائے کچھ عرصہ انسان روتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے بچے چھن جائیں انسان کچھ عرصہ روتا ہے اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتا ہے اس لیے یہ سارے کے سارے رشتے مادی رشتے ہیں اور مادی رشتوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ مادی نہیں ہے وہ مانوی ہے مانوی رشتوں کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے روح جب تک ہے ان رشتوں سے وہ جڑی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو تقریبا ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن چودہ سو سال ان چودہ سو سالوں کے گزرنے کے باوجود چونکہ روح انسان متصل ہے حسین ابن علی سے اس لئے غم تازہ ہے اسی طرح تازہ ہے جس طرح سے ایک سٹھ ہجری کے آشور میں تازہ تھا اسی طرح سے تازہ ہے جس طرح سے پہلے سال تازہ تھا نسلیں تبدیل ہوئیں لیکن غم زندہ ہے غم تازہ اپنی زندگی کی پانچ سے زیادہ پچاس سے زیادہ بہاریں گزارنے کے باوجود بھی ہر سال جب یہ موسم آتا ہے تو پھر دوبارہ رونے لگتے ہیں اس رونے کا تعلق اس کی میرے اور آپ کی روح سے ہے چونکہ رشتہ روح سے ہے تعلق روح سے ہے حسین کا یہ نیچرل ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں انسان روئے دوسری طرف یہ ایمان کی علامت بھی ہے عشق حسین کی علامت بھی ہے اگر حسین سے محبت نہ ہو تو انسان بے ایمان ہے بے ایمان انسان رو نہیں سکتا حسین سے محبت ہے تو پھر وہ با ایمان ہے با ایمان انسان ہر صورت میں روئے گا ہر صورت میں روئے گا حسین ابن علی علی صلی اللہ علی اس تحریک کے نتیجے میں اس غم کے نتیجے میں رونے کو جو لوگ اپنے تان و تشنی اور اعتراضات کا عنوان بناتے ہیں وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ حسین تو وہ ہے جن پر ان کی شہادت کے موقع پر نہیں بلکہ ان کی ولادت کے موقع پر فرشتے روئے ہیں حسین تو وہ ہے جن کی ولادت پر نبی کریم روئے ہیں ولادت کی وجہ سے نہیں روئے ولادت کے موقع پر جب جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اس عظیم فرزند کی کربلا کے میدان میں شہادت کی کیفیت بتائی تو رسول کریم بے اختیار روئے صرف رسول کریم نہیں روئے امہات المؤمنین روئیں صرف امہات المؤمنین نہیں روئیں رسول کریم کے گھر والے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ روئے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روئے یہ رونا اور وہ بھی حسین کے غم میں یہ کمال کا عشق ایمان کے کمال کی دلیل ہے اس لئے حسین ابن علی پر رونا یہ سعادت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے یہی سعادت اور یہی فضیلت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ حسین کو یاد کر کے رو تاکہ تمہارے دل کی قدورتیں صاف ہو تمہارے دل کی سیاہیاں صاف ہو تمہارے دل کا میل صاف ہو تمہارے دل پر جو گناہ کے غبار ہیں وہ غبار صاف ہو گریہ بر حسین حسین پر رونا حسین پر آنسو بہانا قلب کی تطہیر اور نورانیت کا باعث ہے اس کو پاک کرنے کا باعث ہے جس طرح سے آپ گاڑی کے شیشے کو صاف کرنا چاہیں چمکانا چاہیں تو صرف جھاڑن سے آپ نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے آپ کو پانی دینا پڑتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے اور اس چھڑکاؤ کے بعد پھر آپ ٹاکی سے خوب رگڑتے ہیں اسی طرح سے دل جو کہ آئینہ ہے آئینہ نمہ ہے اس دل کو اگر آپ نے نورانی رکھنا ہے اگر آپ نے اس کو چمکیلہ رکھنا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ وہ بہترین ذریعہ ہے جو اس قلب کو ہمیشہ نورانی رکھے یہی وجہ ہے کہ ان آنسوں کو بہت انمول قرار دیا گیا جو حسین پر گرے ہیں یہ آنسو روایات میں ہے کہ جہنم کی آگ کو بجانے کا باعث ہے یہ آنسو انسان کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے یہ آنسو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے یہ آنسو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے قلب مزدر کی تسکین کا باعث ہے یہ آنسو خود انسان کو پر عطا کر کے میراج کی طرف اروج کی طرف کمال کی طرف لے کر جانے کا باعث ہے یہ آنسو انسان کے اندر موجود بینوری اور تاریکی کے خاتمے کا باعث ہے اس لئے اس آنسو کی قدر کریں اس آنسو کو اہمیت دیں اس آنسو کو اپنی زندگی کا سب سے اہم سرمایہ سمجھیں یہ آنسو شاید ہمیں بہت سارے دیگر اعمال اعمال خیر اور عبادات کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچائیں عالم برزخ میں بھی عالم قبر میں بھی عالم آخرت میں بھی اس لیے کہ ان آنسو سے انسان نجات کی کشتی پر بیٹ سکتا ہے اور ان پر تلاتم لہروں سے اپنی کشتی کو بچا سکتا ہے بشرت کہ یہ آنسو اس کے دامن میں موجود ہوں گریہ بر حسین حسین پر گریہ کرنا شہادت حسین پر آسو بہانہ یہ معمولی کام نہیں ہے ہر ایک کو یہ کام نہیں آتا ہر ایک یہ کام کر بھی نہیں سکتا ہر ایک کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی اس کے لیے بہت کچھ چاہیے کہ انسان کی روح آمادہ ہو سکے اس کیفیت کے حصول کے لیے اللہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دعا فرمائے مختلف کلچر کا بھی اس کے اندر رنگ ہوتا ہے اس کے فرہنگ نظر آتا ہے مگر حدف تو ہمارا یقیناً ایک ہے تو وہ ہمارا کیا حدف ہے آیا سید الشہدہ کی نگاہ میں کیا حدف تھا اور ہم جو حدف کو لے کے چلنا ہیں آیا وہ مکمل ہم اہنگی کے ساتھ ہے یا کہیں کہیں پر جو اس آدھاف کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس طرف ہماری غہنمائی فرمائی ہے ازاداری سید الشہدہ کے آدھاف یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھئے دو جملوں میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا چونکہ خود امام حسین کے قیام کا ہم اگر معاشرے میں رائج افکار کو دیکھیں تو وہ قیام امام حسین کے اہداف کے حوالے سے اگر ہم ان کو دیکھیں دونوں کے درمیان کوئی آپ کو ربط نظر نہیں آتا امام حسین کا قیام کس لیے ہوا کس لیے آپ نے قیام فرمایا اس لیے کہ مسند خلافت پر جو شخص بیٹھا ہے اس نے لباس اسلامی خلافت کا پینا اندر سے وہ کافر ہے عملی طور پر زبانی طور پر نہیں عملی طور پر کافر ہے چونکہ جب وہ نماز کا منکر ہو مہارم کی حرمت کا منکر ہو شراب کی حرمت کا منکر ہو اور کہے کہ میں عیسائیوں کے دین کے مدار پیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملا منکر ضروریات دین کی حیثیت سے عملا وہ کافر آئے اگرچہ اس کے لئے کفر کا فتوہ نہیں دیا جاتا تو امام حسین نے قیام کس کے خلاف کیا ایک ایسے شخص کے خلاف جو مسند خلافت پر بیٹھ دین کی جڑوں کو کٹ رہا ہے ایک ایسے معاشرے کے خلاف قیام کیا جہاں پر اقربہ پروری اپنے اروج پر ہے ایک ایسے سسٹم کے خلاف قیام کیا جہاں پر لوگ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام نے ان کاموں سے قطعی طور پر انسان کو روکا ہے برائیوں کی ترویج ان کا مقصد ہے اور حسین کا مقصد کیا ہے برائیوں لڑنا قیام امام حسین ی کا مقصد برائیوں سے لڑنا ہے یزید کا مقصد برائیوں کی ترویج ہے اس لیے جب آپ خود قیام امام حسین علیہ السلام کے مقاصد پر غور کریں گے تو پہلا مقصد توحید کا دوبارہ احیاء ہے رسالت کا دوبارہ احیاء ہے خلافت و امامت کی حرمت کا دوبارہ احیاء ہے اگلا مقصد ظالم اور ناانصاف اسلام دشمن لیکن اسلام کا نقاب اوڑے ہوئے حکمرانوں کے چہرے سے نقاب اتارنا ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے کام کی امام حسین علیہ السلام کا مقصد ان لوگوں کے چہرے سے نقاب کھرچ کر اتار کر انہیں بے نقاب کرنا ہے جو شراب کو ماں کے دودھ کی طرح سے حلال سمجھ کر پیتے ہیں بے تلمان کو اپنے باپ کی وراثت سے زیادہ حلال سمجھ کر اپنے بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں سمجھ اسلامی خلافت اس لیے اس عظیم اور بڑے حدف کے حصول کے لیے جس شخصیت نے قربانی دی وہ بھی رسول کے بعد کائنات کی عظیم ترین شخصیت تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ حدف بڑا تھا یا حسین بڑے تھے امام حسین کی نگاہ میں یہ حدف اتنا بڑا تھا کہ حسین کو اس حدف کے لیے قربان ہونا چاہیے امام حسین کی نگاہ میں وہ حدف اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے اگر خانوادی رسالت کو عصارت اختیار کرنی پڑے قیدی بننا پڑے شہر شہر پھر آیا جائے تو منظور ہے لیکن حدف کو چھوڑنا منظور نہیں آئے اتنا بڑا حدف چونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کہ اب ذرا غور کیجئے کہ سید و شہدہ کی ازاداری کا حدف کیا ہے ازاداری کا حدف حسین ابن علی علیہ السلام کے حدف کو زندہ رکھنا ہے رونا نہیں سینہ پیٹھنا نہیں سیاہ لباس پہننا نہیں حدف وہ ہے رونا ماتم کرنا گریہ کرنا یہ اس حدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس لیے رونے کا ثواب ہے چونکہ اس عظیم حدف تک آپ کی رسائی کو آسان بنا دیتا ہے یہ رونا اس لیے ذکر حسینی عظیم ترین عبادت ہے کہ اس عظیم ترین حدف تک آپ کو پہنچانے کا باعث ہے اس لیے ازاداری سید شہد کے لیے احتمام کرنا بہت بڑی عبادت ہے اس لیے کہ حسین ابن علی کے اس عظیم حدف تک پہنچنے میں یہ عبادت آپ کی مدد کرتی ہے خود رونا حدف نہیں ہے رونا وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا مجلس حدف نہیں ہے مجلس وسیلہ ہے حسین کے حدف کو زندہ کرنے کا تو اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر کسی قوم میں اس حدف کو زندہ کیا جا سکے تو وہ قوم پھر حسین ابن علی کی طرح سے جامدہ بن جاتی ہے حسین ابن علی زمان اور مکان کی قید سے معورہ شخصیت ہیں اس لئے کہ حدف اتنا عظیم تھا اس عظیم حدف نے حسین ابن علی علیہ السلام کی اس قربانی اس قربانی عالمی جاویدہ اور خالد بنا دیا یعنی ہمیشہ یہ زندہ ہے سید شہدہ کی ازاداری کا بھی یہی حدف ہے سید شہدہ کی ازاداری انسان کے اندر حریت پیدا کرتی ہے ظلم کے اخلاف بغاوت پیدا کرتی ہے گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے عبودیت خدا کے لئے آمادہ کرتی ہے کیوں کرتی ہے اس لیے کہ وہ جو ہستیاں ہیں جن کا آپ غم منا رہے ہیں وہ تمام ہستیاں ان تمام میعانات پر پورا اترتی تھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے کربلا کے میدان میں نماز وہ پڑی جو واقعی میعراج المؤمن ہے عیسار وہ کیا جس کی پوری تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کارنامہ وہ انجام دیا جس کو انجام دینے سے بڑے بڑے شہسوار تاریخ انسانیت میں قاسر ہیں بہادری اور شجاعت کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ نہیں نہ سکتی تشنگی کے عالم میں بھوک کے عالم میں عالم غربت میں بے کسی کے عالم میں اللہ کے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے جس حمد حوصلے جرعت سربلندی اور حریت کا مظاہرہ کربلا والوں نے کیا اس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی یہ کیا ہے یہ وہی آلہ ترین اقدار ہیں جن کے لیے حسین بیلی نے قیام کیا اور ازاداری سید الشہدہ اسی قیام کے حدف کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا کہ ازاداری سید الشہدہ ہماری شہرگ ہے کیوں کہتے ہیں ہمیں زندگی اسی ازاداری سید شہدہ سے ملتی ہے زندگی کیا ہے کھانا پینا بچے پیدا کرنا کیا یہی زندگی ہے تو کتے کی بھی یہ زندگی ہے گدے کی بھی یہی زندگی ہے زندگی یہ نہیں آئے زندگی وہ ہے جو بامقصد ہو زندگی وہ ہے جو باہدف ہو زندگی وہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اروج دے اور اوپر کی طرف لے جائے زندگی وہ ہے جو انسان کو کسافتوں سے گندگیوں سے تاریکیوں سے برائیوں سے نافرمانیوں سے نکالے عبودیت بندگی اخلاص اور طہارت روح کی اس منزل تک پہنچائے کہ انسان اپنے ان محبوب ہستیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے ذرا غور کیجئے کہ کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ غم کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ اس غم کے لیے انسان اپنی ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے عشق حسین کی وجہ سے اور اگر اس غم میں شعور شامل ہو جائے ادراک شامل ہو جائے تو پھر یہ غم باہدف غم ہو جاتا ہے غم بن جاتا ہے اور جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا اگر قوم کے اندر یہ حدف پیدا ہو جائے تو ایسی قوم کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا امام حمینی کا انقلاب جو کامیاب ہوا اس کے پیچھے اصل جو روح ہے وہ کیا ہے ازاداری سید شہادہ ازاداری سید شہادہ نے خمینی بچھکن کی قوم کو ڈھائی ہزار سالہ شہنشاہیت درندگی بربریت ظلم اور ستم کے مقابلے میں کربلا والوں کی طرح سے کھڑا کر دیا اور یہ مظلوم قوم جیتی اور ظالم ہار کر بھاگے آج اگر اسرائیل کے مقابلے میں سہیونیت کے مقابلے میں لمنان کی سرزمین میں حضب اللہ کھڑی ہے یمن کی سرزمین میں حوسی اور انسار اللہ کھڑے ہیں عراق کی سرزمین میں اگر آپ کو عراقی جوان کھڑے نظر آتے ہیں سیریہ کی سرزمین میں دائشیوں کے مقابلے میں اگر آپ کو بائیمان جوان کھڑے نظر آتے ہیں تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کربلا سے متصل ہونے کی وجہ سے ہی ہے جس قوم کے اندر کربلا زندہ ہو جائے اپنے حدف کے ساتھ اپنے شعور کے ساتھ وہ قوم پھر اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے مقابلے میں یوں کھڑی ہو جاتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے جس کی مثالیں آج کی معاصر تاریخ میں آپ کے سامنے جہاں جہاں اہل البیت کے مکتب والوں نے حسین ابن علی سے اور کربلا کے شہادہ سے ان کا حدف لے لیا ان کا حدف اپنے ہاتھ میں لیا حاصل کیا اس حدف کو اپنی زندگی کا حدف بنایا اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا تو انہوں نے حسین پر گریہ کے ذریعے سے وہ طاقت حاصل کی جس طاقت کو شکست دینا نہ اسرائیل کے بس میں ہے نہ امریکہ کے بس میں ہے نہ کسی اور ظالم اور جابر حکمران کے بس میں ہے ازاداری یہ اثر رکھتی ہے یہ تاثیر رکھتی ہے اس لیے ہمارا دشمن بامقصد ازاداری کے خلاف ہے بے مقصد ازاداری کو فروہ دینا چاہتا ہے اس لیے ہمارا دشمن ازاداری کی شکل کو ایک رسم کی صورت تو دینا چاہتا ہے لیکن بامقصد بنانے سے ہمیشہ گریزہ ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ازاداری سید شہادہ اپنی زندگی کا حدف بنائے اور محرم الحرام کے اس انتہائی مقدس اور پاکیزہ مہینے میں امام حسین صلی اللہ سلام کی اس عظیم قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت کر کے تجدید بیعت کر کے بشکل ازاداری ازاداری سید و شہدہ کی اپنی شکل میں بیعت کر کے ہم اپنے اردگرد کے معاشرے کو کربلائی معاشرہ بنا دیں آشورائی معاشرہ بنا دیں غیرت و حمیت کا معاشرہ بنا دیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر یقین جانی ہے کہ کربلہ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے